السلام علیکم ام کلینکل دائیٹیشن آئیشہ ناصر اور آج ہم بات کریں گے ایک ایسے مسئلے کے بارے میں جو کہ بہت اتا کامن ہوتا جا رہا ہے وائٹومن ڈ کی دیفیشنسی پہلے شاید اتنی ریپورٹ نہیں کی جاتی تھی پہلے شاید لوگوں کو اتنی اویرنیس نہیں تھی اور میں ایک بات ابھی بھی بتاتی چلوں اویرنیس ابھی بھی اتنی زیادہ نہیں ہے لیکن آپ چونکہ ٹیسٹ کرانے کا روزان آگیا ہے لوگ یہ چیز سمجھتے ہیں کہ انہیں اپنے ٹیسٹ ریپیٹیڈلی کرا لینے چاہیے تو وائٹومن ڈ کی دیفیشنسی وہ نمائع ہوتی جاری ہے وہ نظر آتی جاری ہے لوگوں میں کلینک میں اگر سو لوگ آتے ہیں تو نائنٹی نائن میں وائٹومن ڈ کی دیفیشنسی پائی جاتی ہے وائٹومن ڈ کی دیفیشنسی ہوتی ہے اب وائٹیمن ڈی ڈیفیشنسی ہوتی کیوں ہے سب سے پہلے تو یہ دیکھ لیں ایک بڑی common myth ہمارے ہاں پائی جاتی ہے کہ ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو جی اس کو دھوپ میں لٹا کے اس کی مالش کرو تو وائٹیمن ڈی اس کی ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں اس کا وائٹیمن ڈی وہ ابزورپ کرتا ہے پتہ نہیں کیا کیا اسی طرح ایک اور چیز جو بہت دیکھی جاتی ہے یہ دیکھی جاتی ہے فلان ٹائم سے فلان ٹائم تک دھوپ میں بیٹھو تو اس سے وائٹیمن ڈی ابزورپ ہوتا ہے فلان ٹائم سے فلان ٹائم تک بیٹھو تو کینسر ہوتا ہے فلان ٹائم تک ایسا نہیں ہے ہماری ایشین سکن ٹون ایسی ہے کہ ہم وائٹیمن ڈی کو صحیح طریقے سے ابزورپ نہیں کر پاتے مطلب ہماری باڈی ہی ایسی ہے کہ ہم وائٹیمن ڈی کو صورت سے صحیح ابزورپ نہیں کر پا رہے آپ بچے کو جتنی مرضی دھوپ میں لٹا کے مالش کر لیں آپ خود جتنی مرضی دھوپ میں بیٹھے رہیں چاہے صبح فجر کے بعد بیٹھیں چاہے آپ دوپہ میں بیٹھیں چاہے آپ رات میں بیٹھیں کچھ لوگ کہتے ہیں دھوپ جتنی تیز ہوگی اتنا زیادہ وائٹومن ڈی ایبزورپ ہوگا ہم انفرچنیٹلی ہمیں سے کوئی بھی وائٹومن ڈی اس طرح سے ایبزورپ نہیں کر پاتا اچھو کی جو لیٹس ریکمینڈیشنز آئی ہیں وہ یہ آئی ہیں کہ ایک بچہ پیدا ہو تو پیدا ہوتے ساتھ ہی اس کو وائٹومن ڈی یہ دھوپس دے دو اتنی وائٹومن ڈی کی جو دیفیشنسی ہے وہ کامن ہوتی جا رہی ہے بہرہال وائٹومن ڈی دیفیشنسی کے سائنن سیمٹمز کیا ہیں سب سے پہلے تو آ جاتی ہے بیجا تھکاوت ہر وقت جو تھکاوت رہتی ہے آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ ابھی تو آپ سو کر اٹھے ہیں پھر بھی تھکاوت کیوں ہے تو وہ آئیرن کی دیفیشنسی یا وائٹومن ڈی کی دیفیشنسی ہو سکتی ہے فضول کی تھکاوت رہنا فضول کی دردیں رہنا فضول کی دردوں سے کیا مراد ہے مجھے اپنا وائٹومن ڈی اس طرح سے پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ جب میری ایڈی زمین پر آنا لگ رہی ہو تو مجھے سمجھا تھا وائٹومن ڈی کا ٹیسٹ کرانے کی ضرورت ہے سو ایڈی میں درد ہو جانا یا پوری ٹانگ میں درد رہنا یا ویسے دردیں کہیں پہ باڈی میں رہنا وائٹومن ڈی کی دیفیشنسی کی ایک علامت ہے اس کے علاوہ دپریشن آج کل آپ ایک چھوٹے سے بچے کو بھی دیکھنا تو وہ بھی کہتا ہے یا دپریشن ہے پڑھا ہی کہی ہے لیکن دپریشن ہے بہت سادہ دپریشن ہے بہی سو دپریشن جو ہے وہ وائٹومن ڈی کی کمی کا بہت جسے کہتے ہیں میجر سائن ہے وائٹومن ڈی کی کمی کی وجہ سے پہلی چیز تو یہ دردیں ہوتی ہیں پھر آپ کو ڈپریشن شروع ہو جاتا ہے تیسرہ اس کا سائن ان سیمٹم یہ ہوتا ہے کہ آپ کو آپ کا ویٹ کین ہونا شروع ہو جاتا ہے وائٹومن ڈی کی دیفیشنسی ہمیشہ ویٹ کین کراتی ہے بہت سارے لوگ ڈائٹ پہ بہت زیادہ دھیان دیتے ہیں بہت سارے لوگ ایکسرسائز پہ بہت زیادہ دھیان دیتے ہیں وائٹومن ڈی پہ دھیان نہیں دے رہے ہوتا ہے آپ جتنی مرسی ٹائٹ ایکسرسائز کریں باڈی میں وائٹومن ڈی کی دیفیشنسی ہے تو ویڈ گین کہیں نہ کہیں شروع ہو جائے گا اب ایک اور چیز سمجھیں خدا نہ خاصتہ خدا نہ خاصتہ خدا نہ خاصتہ کسی کو کینسر ہو گیا خدا نہ خاصتہ اور اس میں وائٹومن ڈی کی کمیت وہ کینسر تیزی سے پھیلے گا کیوں کیونکہ ہڈیاں آپ کی کمزور ہیں وائٹومن ڈی کے بغیر کیلشم ایبزارب نہیں ہو سکتا آپ دودھ پیئیں آپ جتنا مرسی تہیر کھائیں کتنے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے میں انہیں کہتی ہوں کہ جیسے پی سی اوز میں پولی سسٹک اووریز میں ہم ڈیری ریسٹرکٹ کر دیتا ہم کہتے ہیں آپ دودھ دہی استعمال نہ کریں تو ساتھ ہی ان کی جو مدر ساتھ آئی ہوتی ہے وہ کہتی ہے نہیں اسے تو کیلشم ڈیفیشنسی ہو جائے گی جب وائٹومن ڈی کا سپلیمنٹ لکھ کر دو تو وہ وہ نہیں کھاتے یہ کہہ کے اس کے سائیڈ افیکٹس ہوں گے لیکن لوگوں کو ابھی تک لگتا ہے کہ دوائیوں کا سائیڈ افیکٹس ہیں وائٹومن ڈی آپ دوائی سے ہی لے سکتے ہیں آپ ڈائیٹ سے نہیں لے سکتے ہیں وائٹومن ڈی نہیں ہے تو کیلشم ایبزارب نہیں ہو سکتا آپ دودھ نہیں لیتے رہیں آپ جتنے مرضی کیلشم کے سورسز لیتے رہیں وائٹومن ڈی کے بغیر کیلشم کے افزاربشن نہیں ہوگی اب اگر باڈی میں وائٹومن ڈی کی کمی ہے it means کیلشم کی صحیح افزاربشن نہیں ہو رہی it means کہ ہڈیاں کھوکھلی ہوتی جا رہی ہیں اور خدا نہ خاصتہ اس پوائنٹ پر اگر آپ کو کینسر ہو جاتا ہے تو وہ تیزی سے پھیلنا شروع کر دے گا اور وہ کیوں تیزی سے پھیلے گا کیونکہ ہڈیاں ساری کھوکھلی ہوئی میں ہیں so یہ ایک ایسی چیز ہے وائٹومن ڈی کی کمی although سب میں ہے 99% population میں ہے بہت کم ہوتا ہے کہ کسی کا وائٹومن ڈی سہی آئے وائٹومن ڈی جو ہے وہ usually 10 to 19 اس طرح سے آ رہا ہوتا ہے اور بڑا اگر کوئی لکھی ہے یا بڑا کوئی اچھا ہے یا اس نے آپ کا بڑا خیال رکھا ہے تو 22-23 آ جاتا ہے جبکہ اس کی جو نارمل رینج ہے وائٹومن ڈی کی کمی جو ہے وہ بہت ساری complications لے کر آ سکتی ہے اور اس کو آپ نے ignore نہیں کرنا یہ نہیں کہنا یار دیکھیں آپ باہر کا برگر پیزا کھاتے ہیں اس پر تو پیسے لگاتے ہیں ٹیسٹ پر کیوں پیسے نہیں لگا سکتے ہیں ہماری unfortunately priorities اتنی غالت ہیں کہ میں حیران ہوتی ہوں مطلب ٹیسٹ لگ کر جب ہم دیتے ہیں تو ساتھ ہی کہیں گے نہیں ٹیسٹ نہیں کرانے ٹیسٹ کی ضرورت نہیں ہے وہ سامنے جو restaurant ہے unfortunately میرے clinic کا بالکل سامنے restaurant ہے literally موہ پہ کہہ رہے ہوتا ہے کہ ہم نے سامنے کھانا کھانے چلے جانا ہے لیکن ہم ٹیسٹ پر پیسے خرش نہیں کریں گے سو بہرحال اپنی priorities کو تھوڑا سبیتر کریں health سے بڑھ کر health سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے اور جب تک آپ کو اس چیز کا احساس ہوتا ہے دیر ہو چکی ہوتی ہے سو بہرحال اپنے جو ہیں وہ ٹیسٹ کراتے رہے ہیں وائٹومن ڈی کے وائٹومن ڈی کی کمی نہیں ہونی چاہیے لیکن اب آپ نے یہ ویڈیو دیکھ کے جیسے کہتے ہیں نا پنجابی میں انہیوہ انہیوہ سپلیمنٹ شروع نہیں کرنے اس کی بھی ایک وجہ ہے کہ ایک ایسا کیس ریپورٹ ہوا ہے جس میں ڈاکٹر نے نے لکھ کے دے گیا کہ وائٹومن ڈی کے جو انجیکشن ہے جاری رکھیں پیشنٹ کبھی فالو اپ پہ گیا ہی نہیں مطلب پیشنٹ کو اس نے کہا کہ آپ نے تین مہینے بعد دوبارہ دکھانا ہے پیشنٹ فالو اپ کے لیے نہیں گیا اور اس نے وائٹومن ڈی کے سپلیمنٹس جاری رکھے کیڈنی فیلئر ہو گیا جو اس طرح سے نہیں ہوتا کہ آپ نے وائٹومن ڈی کے جو سپلیمنٹس ہیں بغیر سوچے بغیر ٹیسٹ کرائے آپ نے لینا شروع کر دینا ہے ایک دفعہ اس کا ٹیسٹ کرا لیں ہاں اگر آپ کو ویسے کوئی اس کے سائنن سمٹمز آ رہے ہیں آپ کو پتہ آپ نے زندگی میں کبھی وائٹومن ڈی کے سپلیمنٹس پہلے لیے ہی نہیں ہوئے تو پھر آپ اس کو ایک دفعہ بغیر ٹیسٹ کرائے بھی کر سکتے ہیں شروع کر سکتے ہیں لیکن وہی بات کہ جو وائٹومن ڈی کے انجیکشنز ہیں وہ آپ نے چھے سے زیادہ نہیں لینے اور روز بھی نہیں لینا ہوتا پندرہ دن بعد ایک انجیکشن لے اور اس کے بعد چھے سے زیادہ آپ نے انجیکشنز نہیں لینے چھے سے زیادہ اگر آپ انجیکشنز لیتے ہیں تو ٹاکسیسٹی یعنی کہ اس کے حامفل افیکٹ پھر شروع ہو جائیں گے اور سب سے پہلے آپ کی کیڈنی جو ہے وہ اس کیس میں سفر کرتی ہے اب ہم بات کر رہیتے ہیں ڈائیٹ میں وائٹومن ڈی دیکھیں ڈائیٹ میں وائٹومن ڈی ہے انڈے کے اندر ہے گوشت کے اندر ہے مچھلی کے اندر ہے تین چیزوں کے اندر وائٹومن ڈی کی مقدار موجود ہے لیکن وہ اتنا کم ہے کہ وہ ہماری ڈیلی ریکوائیمنٹ کو پورا نہیں کر سکتا مطلب اگر ایک تو پہلی بات ہے آپ ڈیلی مچھلی کھائی نہیں سکتے ہفتے میں دو دفع سے زیادہ مچھلی کھانی نہیں ہے one time with skin one time without skin سو جو وائٹومن ڈی جن ڈائیٹ کے اندر ہے انڈا آپ ڈیلی کھا سکتے ہیں لیکن فش آپ ڈیلی کھائی نہیں سکتے سو بوشت بھی ہر گھر میں ڈیلی نہیں بنتا وائٹومن ڈی فورتیفائید فوڈ کی طرف بھی جا سکتے ہیں جسے کافی سیریل آپ کو مارکٹ میں مل جائیں گے جس کے اوپر لکھا ہوتا ہے وائٹومن ڈ ایڈیٹ وائٹومن ڈی جو ہے وہ کئی دفع کھانے کے اندر ایڈ کر کے دیا جاتا ہے نیچرلی یہ انڈے کے اندر مچھلی کے اندر اور گوش کے اندر پایا جاتا ہے لیکن ان کا بھی آپ ڈیلی استعمال جائر ہے اپنی خوراک میں نہیں کر سکتا وائٹومن ڈی اتنا سفیشنٹ نہیں ہے کہ آپ کو سپلیمنٹ کی اس کے ساتھ ضرورت نہ پڑے وائٹومن ڈی کی دوزش بھی میں نے آپ کو مطلب دوزش تو ہے ساشنی مگر میں نے آپ کو طریقہ بتا دیا کہ ڈیلی اس کا سپلیمنٹ نہیں لینا لینا ہے تو پندرہ دن کے بعد اس کا ایک انجیکشن لے لیا کریں ہاں کچھ سپلیمنٹ اس کے ایسے ہیں جو کہ ڈیلی بھی لیا جا سکتے ہیں لیکن میں دوز اس لیے نہیں بتاؤں گی کیونکہ ہر بندے کی دوز جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے اس کے لیے پہلے ضروری آپ اس کا ٹیسٹ کر رہا ہے بہت مہنگا ٹیسٹ نہیں ہوتا ایک برگر سے زیادہ مہنگا ٹیسٹ نہیں ہے بہرحال خود کو فیزیکلی اس کے ساتھ ایکٹیو رکھیں اگر آپ کو بے وجہ گھٹوں میں درد رہتی ہے اگر آپ کو بے وجہ ایڑیوں میں درد رہتی ہے آپ کو بے وجہ تھکاوت رہتی ہے دپریشن رہتا ہے یا وزن بے وجہ بڑھتا جا رہے تو آئیٹمین ڈی کا ٹیسٹ ایک دفعہ ضرور کر آنے شکریہ